سجاد ترین شاہ ممود قریشی نے خطے کے حوالے سے پریس کانفرنس کی ہے پاکستان افغانستان کے حوالے سے میں نے بات کی ہے اس کا ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ شیخ رشید صاحب نے بھی میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اور ان کی آپشنز کے حوالے سے ذکر کی ہے جو انہوں نے بھی گفتگو کی ہے اس کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پولی کلینک کا جو کرپشن کا معاملہ تھا ہم اپنے مختلف پروگرامز میں اٹھاتے رہیں آج اس پہ ب ہی ڈیٹیل بات کریں گے اور اس کے کچھ اہم پہلو جو سامنے آئے ہیں اس کا بھی ذکر کریں گے اور ساتھ ساتھ آج ایک بڑی پیشرفت ہوئی ہے کہ سی ڈی اے کی جانب سے کمرشل پلارٹس کی اوپن آ آکشن کی گئی ہے دو روزہ تو اس کے کچھ معاملات ہیں اس کو بھی پروگرام میں شامل گفتگو کریں گے سیاترین صاحب سب سے پہلے تو آج شامحمد قریشی صاحب نے جو گفتگو کی ہے ظاہر افغانستان کی حوالے سے پاکستان کا ایک بڑا واضح موقف پہلے سے موجود ہے جو ہمارے وزارت عظمہ سے لے کر نیچے تک تمام لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں اور ہمیشہ ہماری پاکستان کی ایک پالیسی ہے سیکیورٹی کانسل کی جانب سے جو بات کی گئی ہے اس کو مسترد کیا ہے آج وزیر خارجہ شامحمد قریشی نے اپنے گفتگو میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات اگر ہم اقوام متحدہ کی بات کریں سیکیورٹی کانسل کی بات کریں تو وہاں سے کس جانب موڑے جا رہے ہیں دیکھیں اعتداز ناکی میں آپ کو پارچ کروں کہ ہم نے آپ کو بھی پتہ ہے آپ ایک طویل عرصہ ہو گیا یہ جہنیزم کر رہے ہیں ہم نے اگوانستان کے لیے بہت قربانیت دی جب سوویت یونین نے اگوانستان میں مداخلت کی تو ہم نے بھرپور ساتھ دیا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ ہم نے ان کو ٹرین کیا اور ان کو بتایا اور بہت بڑی تعداد میں اگوان ماجرین کو اپنے دامن میں جگہ دی ان کے لیے اپنا دل کھول کے رکھا اور میں سمجھتا ہوں ان کی وجہ سے ہماری معاشی صورتحال بھی خراب رہی بڑا دباو رہا ہمارے اوپر بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ آئے ہم نے بہت قربانیت دی پھر جنیوہ ایکارڈ ہوا سوویت یونین واپس چلی گئی اس کے بعد پھر افغانستان کے حالات اسی طرح رہے پھر نائن ان لیون ہو گیا اس کے بعد بھی جو ہمیں طاقت اور ملک اور امریکہ ہمیں کہتا رہا ہم وہ کرتے رہے نیٹو سپلائی کے لیے پھر ایک پیپرس پارٹی کے زمانے میں وہ نیٹو سپلائی بند کر دی گئی ائر بیس خالی کرا لیے گئے مشرف صاحب کے زمانے میں وہ ائر بیس وغیرہ دیئے ہم نے بڑی قربانییں دی ہیں افغانستان کے لیے لیکن افسوس یہ ہے کہ آج بھی افغانستان میں سب سے زیادہ مخالفت ہماری پائی جاتی ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے مخالفت کا کوئی موقع حادث نہیں جانے دیتے جو آپ نے آج انہوں نے بات کی قومی سلامتی کے کانسل کی آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو اجلاس ہو رہا تھا اس میں پاکستان کے مندوب کو بلائی نہیں بات نہیں کرنے دی گئی داخل نہیں ہونے دیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت افغانستان کے جو پوری لیڈرشپ ہے وہ انڈیا کے اور خاص طور پر ان کا جو مقومی سلامتی کا مشیر ہے عجید دوبل کی انگلیوں پر کھیل رہی ہیں اور یہ وہ نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ خطے کے ممالک کا نقصان کریں گے بلکہ اپنا زیادہ نقصان کریں گے افغانستان میں دیکھیں ہم جو ہیں ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے پاکستان کے ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ افغانستان میں امن ہو کیونکہ پور امن افغانستان ہی پور امن پاکستان کے حق میں ہے اور ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ افغان امن ہو اور وہ واپس سے لے جائیں جو ہمارے پاس موجود ہیں یہ بھی واپس سے لے جائیں اور وہاں افغانستان میں ترقی ہو وہاں مطلب روزگار ملے لوگوں کو اور لوگ کو تعلیم کی سہولیات ملیں لوگوں کو صحت کی سہولیات ملیں اور لوگ اپنے ملک میں رہیں اور افغانستان ترقی کریں ہمارا یہ موقف رہا ہے اب جب اچانک امریکہ وہاں سے بھاگا شکست خردہ ہو کر طالبان کے ہاتھ ہوں تو اس کے بعد ہم نے یہی کوشش کی ہمارے بارے میں یہ الزامات تراشی کی گئی کہ ہمارے لئے کوئی گوڈز لوگ ہیں کوئی اچھے لوگ ہیں کوئی برے لوگ ہیں نہ ہمارے لئے کوئی اچھے ہیں نہ برے ہیں ہمارے لئے سب ایک جیسے ہیں اور ہم نے یہ بہت ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انہوں نے بالکل یہ اعلان کر دیا ہے کہ بھئی افغانستان کے معاملات افغانستان کے امام ہنڈ کرے وہاں کے امام جو فیصلہ کرے گی ہم اس کے حق میں ہوں گے ہم اس کے ساتھ ہوں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینالو قومی سطح پر ہمارے خلاف جو زہریلا پر پر پوگنڈا کیا جا رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کو اچھی بات نہیں ہے اس کا جو اینڈ اف ڈے جو نقصان ہوگا وہ افغانستان کو ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی لیڈرشپ کو بجائے انڈیا کے اشاروں پر بات کرنے کی بجائے انہیں اپنے اپنے ملک کا مفاد دیکھنا چاہیے خطے کا مفاد دیکھنا چاہیے ہم تو ان کے ساتھ کھنے ہیں یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے خود افغانستان کا ایک بڑا بوجھ پاکستان نے اٹھایا ہے ماضی میں بھی اس وقت بھی تو اس حوالے سے یقینی طور پر انہیں دیکھنا ہوگا اچھا اس کے ساتھ آج تھوڑی سی داخلی سیاسی صورتحال کا بھی ذکر کریں شیخ رشید صاحب نے گفتگو کی آپ کے علمیہ میاں نواز شریف کا وہاں پہ پاسپورٹ کی مدد جو ہے ویزے کی مدد جو ہے وہ خ دیا گیا اس پر آج کومنٹ کی ہے شیخ رشید صاحب نے کہ اب میاں نواز شریف کے پاس دو ہی آپشن ہیں یا تو وہ اپیل کریں ادھر کسی اور سطح پر کوئی دیکھتے رہیں مختلف فورمز پر یا پھر وہ سیاسی پناہ حاصل کریں تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو میاں نواز شریف کے معاملے کو لے کر ہماری حکومت کے مختلف وزراء کے بینات آ رہے ہیں آج شیخ رشید صاحب نے بڑے جذباتی گفتگو کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھٹو کو پھانسی ہوئی تو کچھڑی نے پر نہیں مارا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے میں میاں نواز شریف کا بتاتا ہوں جب میاں نواز شریف کا یہ ویزے والا معاملہ ہوا کہ ان کے درخواست مسترد ہوئی تو میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی جو پاکستان کے آئین اور قانون کے بڑے ماہر ہیں اور بینال اقوامی قانون کو سمجھتے ہیں برطانیہ کے قانون کو سمجھتے ہیں میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی تو سب کا ایک ہی موقف تھا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ میاں نواز شریف کو پارک انکلیف سے پکڑیں گے اور جہاز پر بٹھا دیں گے اور کہیں گے کہ جی آپ چلے جائیں یہ کوئی راجہ بزار کا وہ کوئی سزوکی کا سٹینڈ نہیں ہے کہ آپ پکڑیں گے پولیس والے وہاں سے اور تھانے لے جائیں گے کہ جی ایسا نہیں ہے میاں نواز شریف جہاں وہ اپیل کریں گے پھر اس کے بعد اپیل کریں گے تو اس میں کافی پروسس لگے گا پھر دوسری بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آئیں اور جیل جائیں اور ان کو نکال دیا جائے گا برطانی سے میاں نواز شریف تین ٹائم پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے ان کے دنیا بھر کے جو ہیڈ آف سٹیٹس ہیں ان کے ان سے رابطیں ہیں قطر جو ہے ان سے بڑے اچھے مراسم ہیں سعودی عرب میں پہلے وہ رہے ہیں ان کے عربوں سے بھی اچھے مراسم ہیں تو یہ اس طرح سمجھنا ہے کہ میاں نواز شریف کو کوئی برطانیہ جو ہے وہ کوئی گاڑی میں ڈالے گا اور جہاز میں کہے گا جی ایک کراچی اسلامباد ائرپورٹ پہ آپ اتر جائ ہیں اور شیخ رشید صاحب ان کو جیل میں بھیج دیں گے ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہمارے ملک میں نانشیوز زیادہ پیدا کیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے یہ ہو گیا ہے حکومت کوشش کرتی ہے کہ نانشیوز پر زیادہ بات کی جائے اور اصل اشیوز پر نہ بات کی جائے شیخ رشید صاحب نے یہ کہا کہ جی بھٹو کو پھانسی ہوگی تو چلیا نہیں مارا وہ شہباز شریف کے زمر میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو اگر جیل میں ڈالیں گے تو یہ بیان آیا نون لیگ کی جانب سے تو پھر قیامت آ جائے گی تو انہوں نے کہا بھٹو کو یہاں پھانسی ہوگی یہاں چلیا نہیں پڑھتی دیکھیں میں آپ کو عرض کروں بڑی بڑی شاہدتیں ہوئی ہیں تو قیامت تو نہیں آتی نا قیامت لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ ملک کے جو رویے ہیں عوام کے جو رویے ہیں جو ملک کے بنیادیں وہ ہل جاتی ہیں ظلف اکارلی بھٹو کی پھانسی کے بعد اور ان کی گرفتاری کے دوران لوگوں نے ہزاروں کوڑے کھائیں اس کا تو ریکارڈ موجود ہے کوڑے پھانسیاں اور تشدد ج جناب یہ جو بھٹو کا نام لیتا تھا اس پہ نارے لگایا جاتے تھے اور ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی کارکون جو ہے وہ رو رہا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ ہمیں یہ چھوڑ دیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہاول پور جیل میں بند تھے اور اپنی رہائی کے لیے روتے رہے ہیں ان کو اپنی اداؤں بھی غور کرنا چاہیے بھٹو کی پھانسی پر پاکستان کے عوام نے بہت بڑی سزا بکتی ہے اور پاکستان کی جو میں سمجھتا ہوں ایک پورے ملک کی جو پالی ہو گئی جس کے نقصانات آج تک ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں صحیح تو اس صورتحال میں یہ اس نویت کا بیان جو ہے میرے خیال میں یہ خواہ مخاوی پھر نون ایشیوز والی بات ہے وہ ایک ہسٹری کا چپٹر ہے جس کے اثرات میرے خواہ میں سمجھنے چاہیے ہمارے وزیر داخلہ صاحب کو ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ذکر کریں گے پولی کلینک ہسپیتال جو کہ اسلام آباد کا ایک معروف ہسپیتال ہے اس کی کرپشن کا اور گزشتہ سے پیوستہ اپیسوڈ جو ہے وہ آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ کیا اس میں کرپشن کے مختلف معاملات ہیں اور حکومت کی امتوجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو حکومت احتساب کا نعرہ لگا رہی ہے چاہترین صاحب پولی کلینک میں کرپشن کے حوالے سے سٹوری آپ کے پاس ہیں میں آپ کو عرض کروں کہ وزیراعظم پاکستان ملک میں کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کرپشن ختم ہو اسی طرح مطلب ڈاکٹر فیسر سلطان صاحب جو ہیں جو اڈوائزر ہیں ہیلتھ کے وہ شاکت خانم ہسپیتال کو کمان کر کے ہیں سارے اس کو دیکھ کیا ہیں وہ بہت چیزوں کو سمجھتے ہیں اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں پولی کلینک کی سٹوری بھی آنے سے پہلے جو سیکٹری ہیلتھ ہیں ان کی عرضشتہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بہت تعریف کی گئی اور پوری پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیرمن اور بڑے اہم لوگوں نے یہ کہا کہ سیکٹری صاحب جو ہیں وہ ملک میں پاکستان کے لیے جو ایک اساسہ ہیں ہمارے پاکستان میں ایسے افسر ہیں جو ہیلتھ کے نظام کو سمجھتے ہیں ہیلتھ کے چیزوں کو سمجھتے ہیں تو لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں پولی کلینک میں جو کچھ ہو رہا ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پول ڈاکومنٹس بھیجوائیں اور انہوں نے کہا جی یہ بھی آپ پرگرام میں چلائیں آپ پرگرام میں جو ڈاکومنٹس چلاتے رہیں یہ بھی چلائیں ڈاکٹر رابیہ کے بارے میں میں نے کوشش کی کہ پولی کلینک کی جانب سے کوئی جواب دینے کے لیے آ جائے اس حوالے سے میں پچھلے دو تین دن سے کوشش کر رہا تھا کہ وہاں کے جو چیف ایگزیکٹیو ہیں ڈاکٹر ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر شاہد حنیف کوئی جواب دے دیں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور ان کو میں نے میسج بھی کیا ٹیلی فون بھی کیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا پھر یقینا ہمیں یہ چلانا پڑ گیا ہے تو ڈاکٹر رابیہ یہ کہتی ہے کہ پولی کلینک یہ ایسا ہسپیٹل ہے یہ ڈاکٹر رابیہ وہ ہیں ڈینٹل ڈاکٹر ہیں اور میڈیکل سٹور کی انچہار جماں پر وہ یہ کہتی ہے کہ پولی کلینک جو ہے یہ پونے تین ارب روپے کا سلانہ بجٹ لینے والا ہسپیٹل ہے اور اس ہسپیٹل میں جو ادوائیات خرید گئی ہیں وہ پنجاب میں جو گولییں خریدی گئی ہیں ان سے بہت مہنگی خریدی گئی ہیں پنجاب میں جو دوائییں خریدی گئی یہ مطلب پنجاب میں اگر کوئی دوائی ایک روپے کی خریدی گئی ہے تو یہاں دو روپے نوے پیسے پچانوے پیسے کی خریدی گئی اور ان پر جو گول جو سٹمپ ہے وہ پنجاب کے اسپتال کی ہے جو میڈیسن تیار کرتی ہیں کمپنی ہیں وہ جس ہسپیٹل کو فرام کرتی ہیں ان پر ناٹ فارسل اور اس ہسپیٹل کے سٹمپ بھی لگ ہوتی ہے تاکہ وہ کہیں فروخت نہ ہو سکے کوئی دو نمبری نہ ہو سکے ڈاکٹر رابیہ کہتی ہیں کہ یہ جناب آسپیٹر میں ہو رہا ہے وہ میڈیکل سٹور کی انچار جہاں وہ کہتی ہیں یہ اگر مہنگی لیں تو میرا قصور نہیں ہے وہ تو انہوں نے جو انتظامی ہیں انہوں نے لی ہے اور جو پرچیز کمیٹی ہے وہ انہوں نے یہ بھی کہا ڈاکٹر رابیہ نے کہ جو پرچیز کمیٹی ہے اس پرچیز کمیٹی کے یہ جو ابھی جو سربراہ ہیں ان سے پہلے جو سربراہ تھے اس وقت جو دوائیں آتی تھیں وہ بھی ان کا میار بھی آپ دیکھ لیں پانچ سال پہلے کا اور اب بھی پچھلے دو تین سال کا جو کمیٹی کے سربراہ ہیں وہ جو دوائیں خرید رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کا میار کیا ہے حکومت چیک کر آ لیے پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ پولی کلینک میں اسسٹنٹ اگزیکٹیو ڈیریکٹر کی پوسٹ ہی نہیں ہے اچھا اور اس ایسی کوئی پوسٹ نہیں ہے جس پر ڈاکٹر فاروق اختر کام کر رہے ہیں اور وہ اسسٹنٹ اگزیکٹیو ڈیریکٹر کی پوسٹ پر ہیں مگر کرنٹ چار پر ان کو ڈیپٹی اگزیکٹیو ڈیریکٹر بنایا گیا ہے جبکہ ڈیپٹی اگزیکٹیو ڈیریکٹر یہاں ڈاکٹر امان ہیں اور ڈاکٹر امان صاحب پر ایک پہرہ بن چکا ہے یہ بھی ڈاکومنٹ سنو نے بھیجے ہیں ہمارے سکرین پہ چل رہے ہیں یہ یہ ڈیپٹی ڈاکٹر رابیہ نے بھیجے ہیں کہ ایم سی اے ایم سی ایچ ہے ایک زیلی ہاسپیٹل ہے چھوٹا سا اپارہ میں ایم سی ایچ سنٹر ہے وہاں کے جو باتھروم بنائے گئے ہیں وہاں جو اور تنزین و عرائش کا کام کیا گیا اس پر ساٹھ کروڑ روپے لگے ہیں اور وہ جو ہے اپنا ساٹھ کروڑ جو ہے اس پر اڈر ابجیکشن آ گیا ہے ایجی پی آر نے کہا ہے کہ یہ تو آپ نے زیادہ پیسے لگا دیں اس میں کرپشن ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی مطلب انکواری ہو رہی ہے کچھ ڈاکومنٹس ہیں وہ نیب کو بھیجوائے گئے ہیں ڈاکٹر امان کے بارے میں اور اس پر بھی انکواری ہو رہی ہے آنے والے دلوں میں بھی ہم بتاتے رہیں گے کہ ایک ایک جو باتھروم ہے اس پر پانچ پانچ لاکھ سے زیادہ خرچ کیے گئے ہیں پھر اسی ہاسپیٹل کے لیے ہاسپیٹل کا فضلہ جو ہوتا ہے اس کو ٹکانے لگانے کے لیے ایک مشین آتی ہے جو مشین کی قیمت نئی مشین آپ خریدیں تو وہ بارہ لاکھ روپے کی آتی ہے اس پر جو مرمت کا خرچہ ہے وہ چودہ لاکھ روپے ہے یہ ڈاکومنٹس بھی ڈاکٹر رابیہ صاحبہ نے بھیجے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ بھی بتائیں کہ یہ جو اعنام کیا ہو رہا ہے ہاسپیٹل کے اندر اور دوسری بات یہ ہے ہسپتال کا جو ایک مختلف ڈسپنسری ہے اسلام آباد میں ہاسپیٹلز کی مختلف جگہ پر ایک ڈسپنسری ہے کے بلاگ میں جو بہت طویل عرصہ سے بند پڑی ہوئی ہے وہ غالباً میرا خیال میں کوئی میں آپ کو یہ ایک منٹ جی بالکل وہ شیئر کر لیں میرے کہ میں دوہزار نو کا یہ فگر دیا گیا تھا دوہزار نو سے دوہزار انیس سے بند ہے جی دوہزار انیس سے پولی کلینک کی یہ ڈسپنسری بند ہے جو کے بلاگ میں ہے اچھا لیکن ڈاکٹر رابیہ یہ کہتی ہے کہ وہ سٹور کے انچارج ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں سٹور کے انچارج ہوں وہاں سے دوائیاں تو جا رہی ہیں وہ کہاں جا رہی ہیں اس کا ہمیں نہیں پتا انہوں نے کہا جی میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے مجھے یہ بتایا جا کہ میرا اس میں کیا قصور ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں دوائیاں جا رہی ہیں کہاں جا رہی ہیں ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی پھر وہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا دکٹر رابیہ نے ایک اور ڈاکومنٹس پیج کو ریپورٹ کریں گے اور یہ صاحب جو ہیں دوائیں چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اچھا ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا کیونکہ یہ ڈاکٹر امان صاحب یہ ڈاکٹر رابیہ کہہ رہی ہیں ٹھیک انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ان پر ایکشن کرانے کی کوشش کی لیکن ڈاکٹر امان اللہ خان اور ڈاکٹر فاروق اختر نے اس پر ایکشن نہیں ہونے دیا اچھا وہ کہتے ہیں جی اس میں میرا کیا قصور ہے میں تو کوشش کرتی ہوں کہ ان لوگوں کو کیا جائے ان کے خلاف ایکشن کیا جائے لیکن تہذیب باجوہ کے خلاف کوئی وہ نہیں کی وہ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں جی وہاں پر اسی طرح اچھا اب یہ بلکل آہ میں نے کہا میں مزید بھی اس میں جو ہے ایک 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 اور چھوٹی سی بات میں آپ کو دوں پی ایم پوٹل پر جو شکایات آتی ہیں نا پولی کلیننگ کے بارے میں ان کے بارے میں ڈاکٹر رابیہ صاحبہ کو انچار بنایا گیا ہے اور ڈاکٹر رابیہ صاحبہ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس پہ جواب دیا کریں جو پی ایم پوٹل کی مختلف شکریہ کمپلینٹس آ رہے ہیں ٹھیک ہے فاروق صاحب کے بارے میں آئیں کمپلین اور وہ کمپلین کا جو جواب ڈاکٹر رابیہ نے دیا اس پر میں نے ڈاکٹر شاہد حنیب سے پوچھا جو اگزیکٹیو ڈیریکٹر ہیں پولی کلیننگ کے ان کو علمی نہیں تھا جب اس والے سے ڈاکٹر رابیہ سے بات ہی انہوں نے کہا جی ڈاکٹر فاروق خود لے کے آئے ہیں میرے پاس یہ جواب لکھوا ہے انہوں نے کہا جی یہ بھائی نے مطلب کو اندھیر نگری ہے صحیح کہ آپ خود ہی آپ پر اعزام ہیں آپ خود ہی لکھواتے ہیں اور خود ہی جنابیہ صاحبہ اپنا جواب آپ دے رہے ہیں جسٹیفائی کیا گیا ہے یہ دیکھیں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ڈاکٹر نیاز صاحب جو ہیں ان کو پولی کلیننے کہ نان میڈیکل جو سٹورز ہیں ایک ایک ہوتے ہیں میڈیکل سٹورز جس میں دوائی ہیں بغیر ہوتی ہیں ایک نان میڈیکل سٹورز ہیں جس میں اسپتائل کی باقی چیزوں کا مطلب جو سمان رکھا جاتا ہے ان کا انچارج بنایا گیا ہے ان کے بارے میں بہت سارے ڈاکومنٹس بھیجی ہیں اپنا ڈاکٹر رابیہ نے وہ ہم کسی اگلے پروگرام میں اس پر بات کریں گے ٹھیک ہے اب اس پہ ہم مختلف اپیسوڈز میں ذکر بھی کر چکے ہیں کیا وجہ ہے پی ایم پورٹل پہ بھی شکایت آتی ہے تو اس کا بڑا جسٹیفائٹ جواب دے دیا جاتا ہے یہاں پہ بات کی جاتی ہے تو اس پہ کوئی کسی قسم کا کوئی ایکشن حکومت نہیں لینا چاہ رہی وہ حکومت جو بار بار کرپشن کے خلاف نعرہ بلند کر رہی ہے اور کرپشن کے خلاف اعتصاب کی بات کرتی ہے اور ریونیو بڑھانے کی بات کرتی ہے اور اسی نعرے پہ حکومت میں آئی کیا وجہ ہے اور پھر یہ کوئی دور دراز علاقہ نہیں ہے نہ راجنپور ہے نہ کوئی خوددار ہے نہ کولو ہے نہ بلوچستان کا کوئی دور دراز علاقہ ہے نہ جنوبی پنجاب کا کوئی یہ اسلامباد ہے کیپیٹل کا مین آسپیٹل ہے جہاں پہ یہ ہے میں آپ کو ارز کروں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو غریب عوام کے لیے پیسہ آتا ہے جو غریبوں کے لیے پیسہ آتا ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے اور جو کرپشن میں میٹی میں بہت تعریف کی گئی لیکن مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ کیوں نہیں اس پر ایکشن لے رہے پرائم منسٹر عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو لیکن نہیں ہو رہا میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ پنجاب کے ہسپتالوں میں یہ جو ٹیبلٹس ہیں یہ ایک روپے فی گولی کے حساب سے خریدی گئی تھی اور پولی کلینک میں دو روپے چورانوے پیسے کے حساب سے یہ خریدی گئی ہیں اس پر ڈاکٹر رابیہ جو سٹور کے انچارج ہے ان کا موقع یہ ہے کہ میڈیسن خریدنے میں میرا تو کوئی تین گناہ مہنگی دوائیاں خریدے گئی ہیں تین گناہ مہنگی دوائیاں خریدے گئی ہیں اور ان تمام دوائیوں پر پنجاب کے ہسپٹل کے سٹم لگی ہوئی تھی یعنی یہ بنی پنجاب کے لیے تھی اور انہوں نے پولی کلینک کے لیے منگوالی پولی کلینک کے لیے منگوالی تو یہ جو صورتحال ہے اس کو پرائم منسٹر عمران خان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اتنے طاقتوار ہیں یہ کرپٹ ٹولا جو ہے ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہو رہا غریب لوگوں کی جو ہے نا یہ پیسے لوٹے جا رہے ہیں یہ غریبوں کے ٹیکس کے پیسے ہیں جو اربوں روپے ان کو بجٹ میں ملتے ہیں اور آپ دیکھیں پولی کلینک میں جائیں اور عام آدمی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اخر کوئی تو جواب دے ہونا چاہیے نا ٹھیک ہے اس پہ ضروری ہے کہ ایکشن لیا جائے تعلیم اور صحت دو اہم شعبے ہیں اور صحت کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں اور یہ کرپٹن سٹوری آپ کے سامنے لائے ہیں ڈاکومنٹس ہماری سکرین پہ آپ دیکھتے رہیں اس پہ حکومت کو ایکشن لینا ہوگا ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ذکر کریں گے کہ اسلامباد میں سی ڈی اے کی جانب سے گزشتہ ہفتے دو روزہ اوپن آکشن کی گئی کمرشل پلانٹس کے حوالے سے جن کی تعداد چوبیس بتائی جا رہی ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں زیادرین صاحب یہ سی ڈی اے کی گزشتہ ہفتے جو دو روزہ اوپن آکشن ہوئی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیتی سرب نو سو پینٹالیس ملین روپے مالیت کے چوبیس کمرشل پلانٹس تھے جو کہ بیچے گئے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے یہ میں آپ کو ارز کروں کہ ہم حکومتی پالیسیوں پر بہت تنقید کرتے ہیں میں خود بھی کرتا ہوں اور وزیر اعظم کا ہم کوئی جانے نہیں دیتے کہ کوئی موقع ہمیں ملے ہم تنقید کرتے ہیں اور ظاہرہ تنقید کرنا ہمارا حق بھی بنتا ہے جہاں چیزیں خراب ہوتے ہیں ہم اس کے نشاندہی بھی کرتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان اور جو ادارہ ہے سی ڈی اے فاقیت رکیاتی ادارہ سی ڈی اے اس کی پالیسیوں پر عوام کا یہ بڑا اعتماد ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمن سی ڈی اے عامر احمد علی صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے سی ڈی اے کی تاریخ میں سی ڈی اے کو بنے ہوئے کچھ ساتھ سال سے ہو گئے ہیں جب اسلام آباد بنا تو سی ڈی اے بنا سی ڈی اے کی تاریخ میں چودہ عرب تک لیلامی گئی ہے دو دن میں یہ پہلے دفع ہوئے کہ سنتیس عرب روپے تک گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کاروباری لوگ ہیں جنہوں نے یہ چوبیس کمرشل پلات لیے ہیں وہ سی ڈی اے کی پالیسیوں سے مطمئن ہیں سی ڈی اے کے بطور ادارہ وہ اس پر اعتماد کرتے ہیں اور یہ کریڈٹ جہرمن سی ڈی اے ہو جاتا ہے جس نے اپنے ادارے کو یہاں تک لا کے کھڑا کر دیا ہے اور ابھی صرف یہ یہ ابھی رہشی جو پلات ہیں ان کی لیلامی نہیں ہوئی یہ کمرشل پلات ہیں یہ کمرشل پلات ہیں صرف ان کی اور وہ بھی چوبیس پلات ہیں جن کی یہ سنتیس عرب سے بھی زیادہ کی لیلامی ہوئی ہے یہ میں سمجھتا ہوں ایک حکومتی پالیسیوں پر اور جو ایک معاشی پیہ ہم چلانے کے اس میں ہیں چکر میں کہ یہ چلتا رہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس سے یہاں بلڈنگیں بنیں گی لوگوں کو روزگار ملے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ سی ڈی اے نے جو اپنے مختلف ترقیاتی پروگرام شروع کیے ہوئی ہیں سی ڈی کے پاس پہلے بھی بہت پیسے ہیں آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں وزیراعظم نے ایک تقریب میں چیئرمن سی ڈی آمار احمد علی سے پوچھا لائیو پروگرام میں کہ کتنے پیسے ہیں تو انہوں نے کہا چھتیس عرب روپے تو گن لگ لوگوں کو نہ بتاؤ پھر سب کی نظر اسی پر ہو جاتی ہے چھتیس عرب روپے پہلے ان کے پاس تھے سینتیس عرب یہ آ گئے ہیں تو یہ اسلام آباد نے ایک بہت بڑے ترقیاتی پروگرام شروع پروگرام شروع شروع ہیں جی جی تو سیونت ہیونی اوپر انڈر پاسس بھی بن رہے ہیں اووریڈ بریج بھی بن رہے ہیں پھر اس کے بعد اور جو مختلف یہاں کے شہر سے باہر جانے کے جو راستے ہیں مارگرہ روڈ جو ہے جو جو ماسٹر پلان میں موجود ہے اس پر کام شروع ہوگا اس کے علاوہ جو ہے ایک سترہ میل سے رواد تک جو ہے ایک نیا بائی پاس بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ جو وہاں سے لاہور کی جو ٹریفک ہے وہ باہر جائے پشاور کی ٹریفک جو مری سے آتی ہے وہ مارگرہ روڈ پر آ جائے گی آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں پرائم منسٹر عمران خان نے آہ کیابنٹ میٹنگ میں یہ کہا نیول والوں کو اور نیول چیف اغیرہ کو کہ ان کے پاس جو جگہ ہے آئی اوئی ہے سی ڈی اے کی وہ اس کو خالی کر دیں تک کہ اس پر روڈ بنایا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کی ایک نئی شکل جو ہے وہ تبدیل کی جا رہی ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی دارہ کام کرتا ہے جب اس کا جب اس کا سربراہ کام کرتا ہو جب اس کا سربراہ چیزوں کو سمجھتا ہو اس کا سربراہ کچھ ایسی پالیسییں بناتا ہو جس سے عوام سمجھے کہ یار یہ فائدہ مند ہے یہ جو سنتی سربراہ ہے کہ ہوئی یہ پہلے کیوں نہیں ہوگی دیکھیں اس سے پہلے بہت سارے چیئرمن گزرے ہیں اور پھر میاں ممن نواز شریف صاحب نے تو وہ جو میہر تھے ان کو بھی چیئرمن سی ڈی اے تائینات کیے رکھا اور ان کو بڑے اختیارات بھی دیئے انہوں نے تو کچھ نہیں کیا بلکہ انہوں نے تو اس شہر کا بیڑا غرق کر دیا تھا فالیسی ہی نہیں کر سکی کچھ وہ نہیں کر سکی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلام آباد کی اب جو نئے پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے چیئرمن سی ڈی اے کو بہت یاد رکھا جائے گا انہوں نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ شروع ہیں وہ شروع کر رہے ہیں بہت بند بھی رہے ہیں اس میں ریزڈنشل پروجیکٹس کا بھی ایک بڑا معاملہ ہے سی ڈی اے پہ ظاہر ہے برڈن بھی کافی ہے اسلام آباد کی پاپولیشن میں جیسے اضافہ ہو رہا ہے جیسے کنیکٹیوٹی کا آپ ذکر کیا روڈز اور انفرسٹرکچر کے حوالے سے بڑا عام ہے ریزڈنشل پوائٹ آف ویو سے بھی ظاہر مختلف سیکٹرز ہیں مختلف ایسی کالونیز ہیں مختلف ایسی جگہ ہیں جو ابھی تک کل تباہ کا شکار ہیں اور سی ڈی اے کے پرچیز کے حوالے سے بھی کچھ معاملات چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی یہ فنڈنگ جو ہے معاملہ ثابت ہوگی میں آپ کو عرض کروں کہ بالکل جو جگہ ایک آئر کی ہوئی ہیں سی ڈی اے نے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو بھی پیمٹ ہونے والی ہے کچھ لوگ ایسے بچ گئے ہیں کہ جن کو ابھی پلارٹس نہیں ملے متاثرین جو ہیں وہ میرے خلال ان کو بھی اب شروع ہونے والا ہے سلسلہ الارٹمنٹ کا ان کو بھی میرے خلال اگلے مہینے سے یا اس سے اگلے مہینے شروع ہو جائیں گے پیمٹس بھی لوگوں کو ملے گی جو ابھی سیکٹر کی باتی بہت سارے جو سیکٹر تھے آئی پندرہ ہے جس اسی طرح سی سولہ ہیں ان میں بھی ترقیاتی پروگرام کا پروگرام شروع کیا جا رہے ہیں ان کے لیے بہت ساری جنگوں پر کام شروع ہو چکا ہے اور بہت ساری جنگوں پر کام شروع کرنے کے لیے ہومبر کیا جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شہر کو اب اس اصل شکل میں لائے جا رہا ہے جو وہ جو کیپیٹل ہے جو لگے گا کہ یہ کیپیٹل ہے اور یہ جیسے بڑے پروجیکٹ جن کے میں نے ذکر کیا یہ بڑے منصوبے جب بن جائیں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اسلام آباد شہر میں جو گاڑیوں کا بہت حجوم ہے اور بہت رش ہو جاتا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اور لوگوں کو کچھ سہولیات ملنے گی جو باہر سے ٹریفک آتی ہے اب آپ کو پتہ ہے موٹر وے بن گیا ہے یہ چکوال تک لوگ ویکنڈ پہ نکلتے ہیں مری آنے کے لیے تو وہ ساری ٹریفک اسلام آباد سری سری نگر ہائیوے سے جاتی ہے تو وہ آپ ویکنڈ پہ آپ دیکھیں کہ بہت راش ہوتی ہے تو جب یہ مارگلا ہمیں روڈ بن جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت زیادہ جو ٹریفک آ رہا ہے وہ راش جو شہر کے اندر آتا تھا وہ بھی کم ہو جائے گا اس حوالے سے اور پھر جو انڈر پاسس بن رہے ہیں وہ بھی بہت اہم بن رہے ہیں ایک مطلب وہاں بن رہا ہے ہائیوے پہ بن رہا ہے ایک راولڈیم چوک میں بن رہا ہے اب ایک سیون تھیونیو پہ کام ہو رہا ہے ایک جو ہے وہ موٹر وے کے قریب جو ہے وہاں بن بنے گا انٹرچینج بنے گا جہاں ساری ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ساری پالیسییں جو ہیں یہ ایک مطلب اس فرد واحد کو جو کریڈٹ جاتا ہے جو چیئرمن سی ڈی ہیں کہ وہ جس انداز سے کام کرتے جا رہے ہیں لوگ ان کی پالیسیوں پر اعتماد کر رہے ہیں لوگ اربوں روپے کی سرمایہ کاری کریں ورنہ کوئی سرمایہ کار جو ہے اس شہر میں سرمایہ کاری نہیں کرتا جس میں اس کو یہ خطرہ ہو کہ میرا سرمایہ ڈھوٹ جائے گا لیکن ایک بڑا مسئلہ جو ہے یقینی طور پر اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے یا یہ مطالبہ بھی ایک عوام کا ہے کہ کیپیٹل میں جو لوگ یہاں رہائش پذیر ہیں ان کے پاس اپنی رہائش نہیں ہے رہائش ایک بڑا مسئلہ ہے اور وزیراعظم کا خواب ہے سستے گھر تو کیا اس میں بھی یہ معامل ثابت ہوگا کہ افورڈیبل گھر یہاں کے لوگوں کو مل پائے گا میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے مختلف پروجیکٹس جو ہیں وہ اس پر بھی کام جاری ہے وہ ہومبر کھو رہا ہے اور سیڈی جو ہے نا وہ ستر سال سے اس شہر کو بنا رہا ہے اس شہر کی جو بھی ضروریات بڑھتی جاری ہیں دیکھیں اس شہر پر پچھلے چند سالوں میں نا پچھلے دس پندرہ سالوں میں عبادی کا بہت دباؤ بڑھا ہے پہلے اتنا نہیں تھا اب جس طرح عبادی کا دباؤ بڑھا ہے وہاں اس حوالے سے ماضی میں یا نہ کوئی سیکٹر عباد کیے گئے ہیں مطلب سولہ سولہ سال بیس بیس سال سے سیکٹر پڑے ہوئے ہیں وہ سیکٹر جو ہے وہ عباد نہیں ہو رہے اب تو پارک انکلیو میں بھی کام شروع ہو رہا ہے باقی اور جگہ میں بھی ہو رہا ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے پانچ سالوں کے دوران جو ہے اسلام آباد میں جو ہوسنگ کے مسائل ہیں وہ بھی حال ہوں گے یہ شہر بھی خوبصورت بن جائے گا اور اس شہر میں جو ٹریفک کا دباؤ ہے وہ بھی کام ہو جائے گا یہ بلکل قابل تعریف اقدام ہے اسی نویت کے اقدامات کیے جانے چاہیے جہاں تنقید ہوتی ہے وہاں تعریف بھی اس لیے کہ اگر کوئی کام بہتر ہوتا ہے تو حوصل افضاء کام ہوتا ہے تو اس کی تعریف کرنا بھی ہمارا فرض ہے ناظرین کے ساتھ ہی اعتزاز نکیر سجادترین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ